کی ملاقات دو ایسے ریپرز سے کرواتے ہیں جنہوں نے ریپ میوزک کا سہارا لیا ہے مختلف جو کیا کہنا چاہیے معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے دنیا کے سامنے لانے کے لیے انہوں نے ریپ کے ذریعے اپنی اس پرفارمنس کے ذریعے دنیا کو جاگر کرنے کی کوشش کیے کہ کس طریقے سے دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے ان کا نام بڑا انٹرسٹنگ ایسے پہلے کہ میں فردر بتاؤں میں تو نام بڑا ہے ہمارے ساتھ محمد کپری ہیں جو کہ سٹیج پہ لاؤس ٹاکسک صوفی کے نام سے پرفارمن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سندھی چھوکری ہمارے ساتھ موجود ہیں اروج فاطمہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں جو ریپ کرتے ہیں آپ ان کے کچھ ویجولز بھی دیکھ رہے ہیں تعلق ان کا میر پور خاص سندھ سے ہے اور مجھے اچھا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ سندھ کے ان دور دراز علاقوں سے ریپرز کا سامنے آنا بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے ہمارے لیے تو ہم نے کہا ذرا ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سو لیٹس ٹاکسک صوفی اور اروج فاطمہ سندھی چھوکری لائیو اسلام علیکم گائز کیا حال ہے ہم کے سلام علیکم سلام علیکم اچھا یہ بزائیں اپنے تو اس ناموں کے حوالے سے جن نام پہ آپ پر فارم کرتے ہیں جس نام پہ کیا آئیڈیا تھا کیوں رکھا ہے انام تاکہ آپ لوگوں سے ریلیٹ کر پائیں میرا نام تو بعد میں بتاں گا میں اروج کے بتاؤں گا بہلے اروج کا نام سندھی چوکری ہے تو سندھی چوکری ہے اروج کا نام دیکھایا اروج کو کہ سندھی کی فرسٹ فیمین ریپر ہے تو سندھی کی پہلی چوکری ہے جو سندھی میں ریپ کرتی ہے اس لئے میں سندھی چوکی رکھا تھا اپنا نام آپ نے کیسے رکھا یہ آپ کو سانج میں توڑا کم آئے گا کیونکہ سندھی میں ایک تھوڑ ہوتا ہے جیسے ایک پیڑ ہوتا ہے درخت اس کی جو پار ہوتی ہے نیچے والی جو حصہ ہوتا ہے اس کو بچتا ہے تو اس کو سندھی میں تھوڑ بول دے تو اس کے اندر جو لوس چو ہے سول جو لوگا آف سول ہے تو پورا نامے لوگا سول ٹاکسک سوفی تو تھوڑ کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ روح ہے جو روح ہوتی ہے بہت ہے اور مجھے لگتا ہے برینسٹرومنگ کی ہوں گے آپ نے اس نام کی اور انڈرسانگ بات یہ بھی ہے اس سے پہلے ایک لیاری کی ریپر ہمارے سامنے آئی تھی ہم ایو ایو بی تو بڑے ایک سائیتنا ہی ہم اور ابھی ہمارے پر سندھی ریپر ہیں میں ویٹ نہیں کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں سندھی چوکری آپ سندھی میں راب کریں کبھی زندگی میں سنا نہیں ہے میں نے سندھی میں راپ کریں سما مھموام لیں سنا محمد گار ہمارا ساتھ میں ہے دوowanie دو reus سپرسٹار ما آیا کلاکار ہی بیجے پیسے تے چیئن ما خود مکتیار ہی روڈ جو گالیوں ہی تے رستہ بیکار ملیا روڈ جا پہ سا خائیو سائن پوتار روپوش مارو اسا جیئے دوزک میں آئیوں کئیوں رستن جو گالیوں اسا رستن تے گائیوں اسٹیج تے اسا بنا تے پہ گنگو نائیوں سلم سہوں اسا پر گنے گار نائیوں واو 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 یہ انٹرسٹیگ لیکن اب میں چاہوں کہ اس کا مطلب ہی بتایا مجھے تکریباً 80% سمجھا ہے مجھے تھوڑا سمجھ آیا ہے لیکن اب ضرور چاہیں گے اس کا مطلب ہی بتائیں محمد کیا مطلب ہے اگزاکلی جی جی جو میرا ورث تھا اس میں میں نے کہا کہ میں سپرسٹار تو نہیں ہوں بٹ میں ایک کلاکار ہوں اور میں کود کے پیسے میں جیتا ہوں دوسروں کی طرح نہیں ہوں کود متیار ہوں اور میں نے اس کے اندر دوسرا بیان کریا کہ ہمارا ایک روڈ ہے اب یہ بھی بنا تھا وہ ایک میں نے بھی نہیں چلا وہ ٹوڑ گئے پھر سے اس کے علاقے میں نے کچھ لکھا تھا اس کے والد نے لکھا میں نے کہ ملے روڈ کے پیسے جو ملے دے وہ سائن بہتار کھا گیا ہے میں نے بولا ملے روڈ کے پیسے کھائی وہ سائن بہتار سائن تو سائن سائن کی کرپشن بھی سائن تو یہ تو آپ ایسے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بڑی مسائل ہو جاتے ہیں جب ایسے لوگ کے خلاف آپ لکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سائن کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ تو میری بات ہو رہی ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ میں بھی بیرپور خاص سے تو کوئی مشکل تو نہیں ہوئی کسی نے فون کیا کہ یہ کیا لکھ رہے ہو یہ کیوں بات کر رہے ہو ایسی جی جی ایسی جی آدم کیا ملی اور ایک کیا بول دیں وہ ہماری ریپورٹ بھی ہوئی ہے ریپورٹ بھی ہوئی ہے تو اس ریپورٹ میں کیا لکھ رہے ہیں کہ آپ چالنج کر رہے ہیں جو وہاں پہ حقیقت بتا رہے ہیں ملک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور غلط بور رہے ہیں تو آپ نے کیوں ایسا کوئی واقع ہوا کپری آپ کی زندگی میں یا فاطمہ جس کی بات آپ لوگوں نے آپ دونوں بہن بھائیوں نے اس پہ لکھنا شروع کیا یا کوئی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا یا سوشل جو ایک ایم بیلنس ہے سندھ کے اندر جس کی لوگ بات کرتے ہیں وڈیرہ کلچر جسے کہتے ہیں اس نے آپ کو انسپائر کیا کیا مسئلہ کیا تھا جی جی سب سے پہلے جب میں نے ہپ ہپ شروع کر رہا تو میں جب بھی مطلب ہمارے گاؤں میں ایسی حالات ہوتے تھے یہاں پہ لڑکیوں کو پڑھائے بھی نہیں جاتا تھا اور زیادہ تر تو مطلب جو ہوتے تھے پیریٹس سے ہوتے گلد کی ان پہ بھی زیادہ بات کی جاتی تھی نفرت ہو جاتی تھی اور مطلب بولتے تھے کہ یہ نفرت والی بات ہیں یار وی ویش وی ایڈ مور ٹائم کو اور آپ سے بات ہو سکتی لیکن ٹائم ہمارا ختم ہو گیا کسی اور نشست میں ضرور آپ کو دوبارہ بٹھائیں گے آپ سے بات کر کے ہمیں اچھا لگا ہے ویش ویال دی بیسٹ محمد کپری اینڈ روش فاطمہ